موسیقی میرے اہلِ بیت کی محبت سکھاؤ سبحان اللہ اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے نہ زندگی مکمل ہے نہ راستہ تیہ ہوگا کہ آپ نے فرمایا غدیرِ خم کے موقع پر جب آپ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور مجھ سے آمیل ہوگے خلاصر کے طور پر ایک میری کتاب اور ایک میرے اہلِ بیت تو ہم نے قرآن کے ساتھ بھی نائنصافی کی ہے اور اہلِ بیت کے ساتھ بھی نائنصافی کی ہے درد سے کہہ رہا ہوں یہ بات فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اگر ان کے گھرانے سے پیار نہیں ہے تو وہ کیا ایمان ہے اور کیسا ایمان ہے تو اللہ اس کے رسول نے جو محبت کی نشانی بتائی ہے وہ بھی میں نے بتا دی اور جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تین کام اپنے اولاد کو سکھاؤ قرآن میری محبت میرے اہلِ بیت کی محبت تو او بھائی ہم اپنے ملک کے لیے بھی ایک اچھے پاکستانی بنیں سچ بول کے دیانتداری محبت عیسار وفا صحیح تولنا صحیح بولنا اور ماں باپ کی خدمت بیوی کے ساتھ اچھا سلوک اولاد کے ساتھ محبت یہ سارے وہ چپٹر ہیں جو اس وقت بالکل ادھورے پڑے ہوئے ہیں ان صرف نماز پڑھ لانا اور حج عمرے پر زور لگا دینا بہت اچھی بات ہے میں کسی نیکی کی قدر نہیں گھٹانا چاہتا لیکن اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا اسلام تو ایک زندگی ہے یہ تو چند مختصر عبادات پوری زندگی پر تو نہیں ہے اس لیے میری فریاد سنو اللہ کے واسطے علماء سے بھی کہتا ہوں خطیبوں سے بھی کہتا ہوں اپنا مسلک پیش نہ کرو اسلام پیش کرو اسلام ایسی خوبصورت زندگی ہے کہ اس کا خریدار آپ کو ہر انسان بنے گا آپ سن لیں گے تو آپ کا احسان ہوگا اب کر لیں گے تو آپ کی دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی ورنہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ